بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین سے التماس ہے کہ ایک دفعہ درو دپاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج ہم کنکول شریف قہار کرمات کے سیوٹیو چینل میں حضور قبل آئے عالم شہنشاہ حضرت سخیز زندہ پیر صاحب رحمد اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے پوتے جناب حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب جن کو پیر جی سرکار کے نام سے جانا اور پکارا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات اور آپ کے اوساف بیان کیا جائیں گے آپ حضور قبل آئے عالم جناب بادشاہ صاحب کے فرزندے اصور ہیں آپ پیر بادشاہ صاحب کے بیٹے ہیں آپ نہائیت خوش خلق خوبرو نورانی چہرہ باروب و جلال دل و دماغ خدا کے نور سے منور غلاموں کے خیر ہوا و مشفت خلق خدا پر مہربان غرباؤ و مساکین کے شفیق غمزدوں کے مونس آپ کے حسن حلق نے سب کے دلوں میں گھر کر لیا ہے حضور قبل آئے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر کے میاں اثر اور دعاو دعاو توجہ سے کما حق کا مشرف ہوئے ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا آپ کے معمولات کا اہم حصہ ہے کیا امیر کیا غریب سب کی نظروں میں معزز و محبوب ہیں ہر ادنا و عالی خاص و عام ارادت مندوں کی نہایت حسن سلوک سے توازہ فرماتے ہیں تمام ظاہری و باطنی اخلاقِ حسنہ اور صفاتِ حمیتہ سے موصوف اور عراستہ ہیں شکل و شمائل اور حسنِ ظاہری انا درجہ کا ہے آپ کے چہرے ادھر پر نور برس رہا ہوتا ہے آپ کے چہرے ادھر کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے حضور قبل آئے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خاندانی وجہ خطین سے نمائن نظر آتی ہے حضور قبل آئے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ان پر نظر خاص اور درجہ انعیت تھی جب حجرہ مبارک میں یاد فرمائے جاتے تو حضور قبل آئے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہایت محبت و شکت کا برطاو فرماتے اپنے اعتقادات اور حضور قبل آئے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ارادت میں نہایت مستحقم ہیں ساتھ کوئی میں آپ کی مثال انکہ ہے جیسے حضور قبل آئے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی دنیا دار کی اظہار صداقت کے معاملے میں پرواہ نہیں فرماتے تھے بہینہ اسی طرح آپ کا بھی معاملہ ہے کہ آپ کے حق میں حضور قبل آئے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا کہ درویش و فقیر نہ گدائی کرتا ہے اور نہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرتا ہے ہم انہیں دونوں جہانوں کی بادشاہی کی طرح فقیری دیں گے اور بحضل تعالیٰ آپ اسی نعمت سے لا زوال سے آج مالا مال ہیں دنیاوی امور اور خیال دروشاؤں و ظاہرین میں آپ بہت دریادنی کا ثبوت کرتے ہیں آپ کا دل بہت کھلا ہے لنگر پاک تو پہلے ہی استوال بنیادوں پر کھڑا ہے مزید ترقی و استقام کے اس سلسلہ اس سارے سلسلہ کو اس عزم و حمد کے ساتھ روان دوان رکھنا یہ اسی پوتے دل بند کے سپرد ہے اگر یہ کہا جائے کہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب درباریں آلیہ خمکول شریف کے روح و روان اور بہار ہیں تو یہ کہنا حق بجانم ہوگا کہ آپ حضور کی بلائے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عزمت و بکار اور کمالات روحانی سے کما حق کا واقف ہوگا ہیں اسی لئے یہ روزہ ادھر اس شوق و غلبلہ سے تعمیر کرانے کا سبب ہی آپ حضور کی بلائے عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والحانہ محبت و عقیدت کا مجھر ہے اور آئینہ دار ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ تابندہ رہنے والا بیان عشق ہے آپ کا گمان پارک تھا یعنی بی حبیب اللہ شاہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ روزہ ادھر کا نقشہ ایسا ہو جس سے حضور کی بلائے عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی کملات اور فضائل کا اظہار ہو بی حبیب اللہ شاہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو روزہ صاحب مبارک بنا ہے یہ ایسا ہو کیونکہ زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو روحانی کملات ہیں وہ روزہ مبارک کو دیکھ کر محسوس کیے جا سکیں تو آج بی حبیب اللہ شاہ صاحب نے وہ ایسا ہی روزہ مبارک پیار کروا دیا ہے کہ جب روزہ مبارک کو دیکھا جائے تو زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی کملات اور آپ کا فضائل آپ کے جو فضائل ہیں وہ نظر آتے ہیں پیر حبیب اللہ شاہ صاحب حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے بوتے ہیں زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان سے بہت محبت اور شکست فرمایا کرتے تھے اور آپ حضور پیر حبیب اللہ شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ گمکون شریف ایک ایسی درہا ہے یہ وہ انجمن ہے جس میں ایک شمع لہوت روشن ہے اس شمع پر آئینہ کا فانوس ہے لیکن پردہ فانوس میں بھی اس شمع کی تجلیات غیر متحرک نہیں ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی